جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو کہا نکال بھائی سننا یہ جملہ حدیہ کر رہا ہوں نکال کہا پروادگار مجھے مستثنہ کر دے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اگزیمٹ کر دے اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو نے مجھے مستثنہ کر دیا تو میں روح زمین کی ایک ایک بالش پہ سجدہ کروں گا اتنے سجدہ کروں گا کہ تیری زمین میں سجدوں سے چھپ جائے گی سن لیا تم نے ابلیس کا جملہ مالک بس اس ایک سجدے سے مجھے مستثنہ کر دے اس زمین پر اتنے سجدے کروں گا کہ یہ زمین چھپ جائے گی جواب آیا عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید ابلیس عبادت وہ ہے جو میں مانگوں عبادت وہ نہیں ہے جو تُو کرے سنوہم جو میں مانگوں وہ عبادت نہیں ہے جو تُو کرے پڑھا لکھا مجمع ہے سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہے اور پیغمبر کہہ رہا ان پتھروں کو توڑو تم سے بہتر کونی جنگے کو سمجھے گا سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہے سن نو ہجری میں رسول کا آخری ہا جائے سن آٹھ ہجری میں کہا پتھروں کو توڑو سن نو ہجری میں کہا پتھر کو چومو یعنی عجیب بات ہے حجر رسول کو چوم آیا ہے یا نہیں سن نو ہجری میں کہا پتھر کو چومو سن آٹھ ہجری میں کہا پتھر توڑو بھائی عجیب بات ہے جس پتھر کو کاؤں دوڑ دو اسے دوڑ دو جس پتھر کو کاؤں چومو تو جب پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو تم اور محمد کیسے برابر ہوگے